اسلام علیکم انویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ ارفان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ولکم کرتی ہوں سو ویوز شو کا آغاز کریں گے ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ جس کے لیے ہماری کوررسپونڈنٹ فاخرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سو فاخرہ بتائیے گا ویدر کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی کیا پرڈکشن ہے جی شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو صبح کے اوقات جو موسم کافی خوشگوار اور تھنڈا محسوس کیا جاتا ہے سموک کا راج بھی برقرار ہے سموک بڑھنے کی وجہ سے شہر میں مختلف بیماریاں بھی پیدا ہو رہیں گے محکمہ موسمیات نے آئندہ چھو بیس گھنٹوں کے دوران باشکی کوئی پیش گو ہی نہیں کی دوسری جانب اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو جو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اچھی والی سردی جو ہے وہ میڈ آف نیویمبر سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تک جو ہے ملا جلا موسم ہے کل اگر میں بات کروں سو موسم میں تھوڑی سی شدد اور حدد جو تھی وہ فیل ہو رہی تھی اینی ہاؤ ویڈر اپڈیٹ تو ہم نے حاصل کر لیا موونگ آن آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شر کرنا چاہوں گی مرہوم فاروق کیسر صاحب سب لوگ واقف ہوں گے جو میڈ سیونٹیز کے بچے ہیں وہ بھی ان کے کیریکٹر سے بخوبی طور پر واقف ہوں گے انکل سرگم کا کردار یہ ادا کرتے رہے ہیں اور ان کی کمپانین ان کے ساتھ ہوتی تھی ماسی مصیبتے سو انکل سرگم یعنی کہ فاروق کیسر صاحب جو کہ آؤثر بھی تھے جو کہ ایک مصور بھی تھے پاپیٹیر بھی تھے وائس آور آرٹسٹ بھی تھے ان کی آج سالگیرہ منائی جاری ہے سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ ان کی آج برث ڈے ہے اور گوگل نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر لیا ہے اور اس ڈوڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پر انکل سرگم اور ساتھی ساتھ ماسی مصیبتے جو ہیں ان کو دکھایا گیا ہے نائنٹین سیونٹی سکس کے اگر ہم بات کریں سو اس شو کی تیاری شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ شو لگا جس کا نام کلیان تھا جس میں انکل سرگم جو تھے وہ ایک پپٹ کے طور پر اپنا جو کیریکٹر تھا بڑے زبدس انداز میں پلے کرتے رہے اور ان کے بہت سے ایڈلز کی بھی اگر ہم بات کریں بچوں کی بھی اگر ہم بات کریں ان کے کیریکٹر کو سب بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے اور ان کے بہت سارے فینز تھے آج بھی بہت سے بچے جو ہیں جو وہ مٹ سیونٹیز کے بچے اور مٹ ایٹیز کے بچے ہیں یا ایٹیز کی دہائی کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان کے فین بھی ہیں ان کو پسند بھی کرتے ہیں بہت زبدس آتھر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فاروق کیسر صاحب کی بات کریں سو نائنٹین نائنٹی تھری میں ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ سے نوازا گیا پھر یونی سیپ کے جانب سے ماسٹر پاپیٹیر کا لقب ان کو دیا گیا اور پھر دو ہزار دس میں پی ٹی وی کے جانب سے ان کو لائف ٹائم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا سو آج فاروق کیسر صاحب کی سیونٹی ایٹھ برٹھڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے مزید آگے بڑھیں گے اور لاہور سے اگلی خبر شامل کریں گے لاہور سے آج کی اگر ہم بات کریں آج سے لاہور میں دوبارہ سے ایچ آلاننگ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے لیے مشترکہ طور پر ٹریفک پولس کام کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ سیف سٹی ایسٹی ایفورٹی جو ہے وہ کلیبریٹیف ایک ایفورٹ کریں گے تاکہ ٹریفک کا نظام اس کو منظم بنایا جا سکے بہتر بنایا جا سکے ٹریفک کا لوڈ کم کیا جا سکے اور ابھی تک جنہوں نے چالانس جبہ نہیں کرائے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا دوبارہ سے ایچ آلاننگ اس کا آغاز کیا جا چکا ہے اگر آپ سگنل کے خلاف ورزی کریں گے اگر آپ اوور سپیڈنگ کریں گے اگر آپ لین کے خلاف ورزی کریں گے اور یس دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں کیونکہ سماغ is everywhere اب تو کل بھی میں دیکھ رہی تھی ائر قولٹی انڈیکس was very bad اور سماغ ہر طرف تھی especially رات کے وقت بھی میں دیکھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا فوق کا انصر ہے but it wasn't fog it was smاغ so yes جو دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں پرانی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی crack down کیا جائے گا اور ایچ آلاننگ کا آغاز آج سے دوبارہ سے ہوگا so be very careful اگر آپ اپنا چالان نہیں کروانا چاہتے اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی خلاف ورزی مت کریں مزید آکے بڑھیں گے جناب اور شاہین آفریدی کومی کرکٹر ون ڈے میں تیز ترین سو وکٹے لینے والے پاکستانی بولر بن چکے ہیں 51 مچز میں انہوں نے سو وکٹے لی ہیں اور تیز ترین پاکستانی بولر بن چکے ہیں اور انہیں یہ احزاز ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف مچ میں حاصل انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں سکلین مشتاق کی تو انہوں نے یہ سنگے میل جو تھا 53 ون ڈے مچز میں عبور کیا تھا پھر نیپال کے سندیپ ایک پلئر تھے ان کے اچیفمنٹ حاصل کی تھی پھر افغانستان کے راشد نے 44 میچز میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تا مجموعی طور پر شاہین شاہ افریدی جو ہیں تیز ترین سو وکٹے لینے والے تیسرے بولر جو ہیں وہ اب بن چکے ہیں مزید آگے بڑھیں گے ویسے جناب کل پاکستان نے چار پیدر پر شکستوں کے بعد میچ بھی جیت لیا اس پر بھی ہم نے آگے جل کرات دسکشن کرنی ہے آخری ٹاپ سٹوری کی طرف آئیں گے وہ بھی کھیل کے میدان سے کھیل کی دنیا سے ہے کہ ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے دنیا فوٹبال کے معروف سٹار فوٹبالر لیونل میسی کے اگر ہم بات کریں سو 2023 کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بیلنڈی اور جو ہے ریکارڈ انہوں نے آٹھویں مرتبہ جیت لیا ہے یہی ایوارڈ انہوں نے بیک ان 2009 پر اس کے بعد 2010, 2011, 12, 15, 19 اس سے پہلے ساتھ دفعہ یہ ایوارڈ یہی والا حاصل کر چکے ہیں اور اب آٹھویں بار انہوں نے بیلنڈی اور جو ہے ایوارڈ اپنے نام کیا ہے سو جناب یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آج کی ٹاپ سٹوریز اور بہت سے موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے سو سٹے ویڈ آس سو سب سے پہلے آج جو ہمارا ہیلتھ انڈ فٹنس میں ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آج پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ورلڈ ویگن ڈے یا ورلڈ ویڈیٹیرین ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بیسیکلی جب ہم ورلڈ ویگن ڈے کی بات کرتے ہیں اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ سبزیوں کو اپنے لائف سٹائل میں شامل کیا جائے سبزیوں کے فوائد ان پر روشنی ڈالی جائے کس طرح سے مختلف سبزیاں ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کر سکتی ہیں ہمیں مختلف بیماریوں سے بچا سکتی ہیں سبزیوں کا کیا رول ہے ہمارے لائف سٹائل میں اور یس سبزیوں کو اپنی غزہ کا لازمی طور پر حصہ بنانا اس کو پروموٹ کیا جا سکے اور لوگوں میں اس کی اوئینس پیدا کی جا سکے آج کا دن منانے کا یہ مقصد ہے سو یس کس طرح سے آپ اپنے لائف سٹائل میں سبزیوں کو ایڈ کریں کون کون سی سبزیاں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں ویسے ونٹر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے کون کون سی سبزیاں آپ کی ڈائیٹ کا حصہ ونٹرز میں ہونی چاہیے اس سب پر آج ہم نے بات کرنی ہے میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں ہمالا خان ہمالا تھانکیو سو مچ جوائننگ آسانا شو سو سب سے پہلے جب ہم ورلڈ ویگن ڈے کی بات کرتے ہیں سو اس کا جب میں تھوڑا سا پڑ رہی تھی جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو ایک تو یہ کہ ورلڈ ویگن ڈے سبزیوں کی آفادیت ان پر روشنی ڈالنا بھر ساتھ ہی ساتھ کچھ اینیمال رائٹس تیجن کو ڈسکاس کیا گیا تھا یا سسٹینیبل چوائس that one has to make سو میں چاہوں گی بڑے کلیر کٹ انداز میں اور سمپل سی ڈیفنیشن آپ جو ہے لوگوں کو سمجھائیں کہ ورلڈ ویگن ڈے اصل میں ہے کیا thank you so much روما ورلڈ ویگن ڈے کے بارے میں اگر بات کیجئے تو کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں اتنا اندازہ ہو رہا تھا لیکن پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دن کے میجر میلز صرف سبزیوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دن کے میجر میلز پلانٹ بیس چیزوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ اینیمل یا اینیمل بیس پروڈکس یا ان کے بائی پروڈکس سے کچھ بھی نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور ویگن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں وہ سبزیوں سے یا پلانٹ کے سورسی سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ان کے سیادت کے لئے فائدہ مند ہے اور باقی چیزوں کو وہ بہت زیادہ ہی ان کے سبزیوں کے فائد پر یہ چیزیں اثر دے رہے ہیں ایک سیمپل سی ڈیپنیشن یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خوراک کو صرف پودوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ویگنز اور ویشتریانز کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن آج کے دن ہم سبزیوں کے فوائد پر مینلی بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ سمہاو ہم لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی غزام میں کوئی نا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو اینیمل سوسر سے حاصل ہوں پروٹین رچ ڈائیٹ بھی آپ کی ایٹ ٹائمز ہونی چاہیے اور اگر آپ پروٹین اینیمل سے نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر اپنی غزام میں دالوں کا لازمی استعمال کریں بکہ دالوں سے آپ کو بڑی اچھی اماؤنٹ میں پروٹین مل سکتا ہے اور آپ کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے اچھا جیسے میں ونٹر سیزن کی بات کر رہی ہوں سب سے پہلے بتائیں ونٹرز کی ایسی کون کون سی ویجیٹیبلز ہیں جو ہمارے غزا کا حصہ ہونی چاہیے اور جو ہمیں مختلف بیماریوں سے دور رکھ سکتی ہیں بلکل اچھا ونٹرز میں کیونکہ ابھی جیسے آہستہ آہستہ موسم جو ہے وہ ابھی سے بہت زیادہ چل ہونے لگ گیا اور سردی کا موسم سٹارٹ ہونے لگ گیا بہت ساری ایسی ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں جو ہمارے پاس اور ریڈی اویلیبل ہو چکے ہیں لیکن لیٹرین ونٹرز جو ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں گے ان میں سب سے پہلے کریلے بہت زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گرین لیفی ویجیٹیبلز جن کا ہم بہت زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہرے پتنوال سبزیاں استعمال کریں ساگ ہمارے پاس بہت زیادہ ساگ ہمارے پاس بہت زیادہ آویلیبل بھی ہوگا لوگ اس کو کنزیوم بھی کر رہے ہیں بہت اچھی پریکٹس ہے کیونکہ گرین لیفی ویجیٹیبلز میں اگر ساگ کا استعمال کیا جائے پالک کا استعمال کیا جائے میتھی کا استعمال کیا جائے یہ جو ایک ونٹر کی ہے مین چیز ہے جس کو استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے اور یہ ونٹرز میں ہمارے پاس آویلیبل بھی ہوتی ہے اسی طرح فروٹس کی بات کیجئے ہمارے پاس مسمی بہت زیادہ آویلیبل ہوگی مالٹے کننو ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ رہجان ہو جائے گا گاجروں کا بہت زیادہ آویلیبلیٹی ہو جائے گی مولیاں بہت زیادہ آویلیبل ہوں گی لوگ مولی کے پراتے بنا کر ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں روٹی میں لگا کر یا کسی نہ کسی فارم میں اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں گاجروں کا جوس آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ بہت شوک سے پی رہے ہوتے ہیں یہ ساری جو ڈیفرنٹ قسم کی سبزیاں ڈیفرنٹ رنگوں کی جو سبزیاں ہمارے پاس ونٹرز میں بھی اسی طرح سے آویلیبل ہوتے ہیں آپ جس بات کریں سردیاں آتی جاری ہیں میں اس میں ایک بات ایڈ اون کرنا چاہوں گی کہ جو موسمی سبزی آپ موسم میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے صحیح ہو گیا تو کوشش کہنے کہ موسمی سبزی کو موسم میں استعمال کریں مطر آ جائیں گے ہمارے پاس اس کا بھی ایک ریکوائیڈ اماؤنٹ میں مطر آ چکے ہیں اور مطر بہت مہنگے ہیں اس وقت جی تو اس کا بھی استعمال جو ایک ریکوائیڈ اماؤنٹ میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آلو کا استعمال بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ فارم میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک سپیشل فارم میں آلو کا استعمال جو ہے وہ بھی ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا there is a confusion بہت سے لوگ کہتے ہیں اور جو میں نے خود بھی پڑھا کہیں جو کو پر آرہا تھا کہ ورلڈ ویگن ڈے میں صرف وصرف ویجیٹیبلز شامل ہیں لیکن اپی آپ نے بھی اپنی کانورسیشن میں پھلوں کا ذکر کیا یہ بھی تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں کہ ورلڈ ویگن ڈے ہم سبزیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم نے پھلوں کو بھی ساتھ پروموٹ کرنا ہے بیتو رہی تھی پھل آپ کی غزہ کا حصہ ہونے چاہیئے لیکن کیا ویگن ڈے میں پھل بھی آتے ہیں اگر آپ پھلوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی پریکٹیس ہے کیونکہ ایک انسان جو بلکل سبزیوں کی طرف رہ جاتا ہے وہ بھی اپنے نیوٹریشنل بینیفٹس کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہم سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی بھی بھی بات بھی کرتے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ بھی کسی کسی فارم میں ہمیں اسی طرح سے مر رہی ہوتی ہیں اور ویجیٹریانز اور ویگنز جن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کو بھی بہت اچھا سمجھ رہی ہوتے ہیں اور وہ ان کی کنزمشن کی طرف بھی جا رہی ہوتے ہیں اس لئے ہم دونوں کو ڈسکرس کر رہی ہوتے ہیں تاکہ وہ پروموٹ ہو جائے لیکن ایکچیلی ویگن ڈیز آنلی فور ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبلز کو ہی ڈسکرس کیا جاتا ہے اچھا ہم گرین لیفی ویجیٹیبلز کی بات کر رہے تھے یا مختلف ایسی سبزیاں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جس طرح سے ہمالا نے بھی کہا میتھی میتھی کا بہت جاتا استعمال کیا جاتا ہے میتھی گوشٹو ہے وہ بھی بہت مزے کی چیز ہے مزے کی ڈش پنتی ہے لیکن میتھی جو ہے ہمارے یہاں پر آلووں کے ساتھ بھی مکس کر کے جب ہم بھجیاں بناتے ہیں سو اس کا بڑا زبدست ٹیسٹ ہوتا ہے اور سپیشلی جب ہم ونٹرز میں پراتھوں کے ساتھ اگر اس کو کھائیں سو آپ کو بہت مزے آئے گا سو اس طرح کی چوائسز آپ کے لازٹ بھی ہونے شاہی ہیں آپ کے لائف سٹائل کا حصہ جو ہے اس طرح کی سبزیاں لازٹ بھی ہونے شاہی ہیں ایک اور چیز کے طرف میں آپ کا دھیان دلوانا چاہوں گی اور وہ یہ کہ ہم آج کل مورنگا پاودر مورنگا کے کیپسولز ان کی بہت بات کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی سوہانجنے کا پاودر ہوتا ہے سو آپ کو سردیوں میں ابھی یہ تھوڑا سا اور سیزن گزرے گا سو سوہانجنہ بھی اویلیبل ہوگا اور سوہانجنہ جو ہے اگر کسی بندے نے بنایا اس کو اگر ہم خالی بھی کھانا چاہیں یا اس میں اگر ہم کیما بھی آٹ کرنا چاہیں یا اس کو اگر ہم مٹن میں بھی بنایا بیف میں بھی بنایا وہ بڑا ایک ٹیسٹ پول سا آپ کے پاس ایک ڈش آ جاتی ہے سو میرے خیال میں یہ چیزیں اگر آپ کیپسولز پاودر کا ذکر کرتے ہیں سو آپ اس کو اریجنل پوم میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اریجنل فارم میں بھی آپ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا بلکل ایسے روما ہی میں آپ کی بات میں ایڈ اون کرنا چاہوں گی کامبینیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بہت سارے لوگ سبزیاں تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کس کامبینیشن میں کھا رہے ہیں بہت زیادہ ضروری اس کے ساتھ cooking methods بہت زیادہ ضروری جیسے ہم بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ آلو بہت شوک سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کس فارم میں کھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ important ہے آپ آلو کا استعمال ضرور کریں وہ آپ کی صحت کے ل بہت زیادہ مفید ہے لیکن اس کا استعمال آپ کھر رہے ہیں کس فارم میں کریں وہ important ہے آلو کی بھجیا جیسے آپ نے بات کی اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کو میش کیا جاتا ہے اس کا کوکنگ میتھڑڈ ہوتا ہے اس میں آئل کی کم ہوتی ہے سو آلو کی بھجیا استعمال کی جا سکتی آپ میتھی بات کریں ساگ کی بات سبزی خور ہیں اور سبزی وں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے وہ اینیمل سوسس سے کوئی بھی چیز حاصل ہو وہ نہیں کھا رہے ہوتے کچھ لوگ کا concept اس میں ہوتا ہے کہ جانوروں پر ظلم پوری ہو رہی ہے ویسے تو آپ کی بیلنس ٹائٹ ہونی چاہیے میں تو ہمیشہ اس کی بات کر کہ اس میں پھل بھی ہو جس میں آپ کے اینیمل سوس سے کچھ نہ کچھ آرہا ہو جس چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزا لینے جس میں فائبر موجود ہے جس بھی سبزی میں موجود ہے جیس گرین لیفی ویجیٹیبلز جن میں فائبر کا بہت امپورٹن موجود ہے اگر آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں تو گی تو ڈیفرن قسم کی ویجیٹیبلز جس میں پھر سے کہہ رہی ہوں جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال جو سردیوں کے موسم میں زیادہ ہو جاتا ہے میتھی پالک اور ساگ گاجروں کا استعمال آلو اور مطر کا استعمال جتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اچھی کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کوئی چٹنی کوئی اچار یعنی کہ اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی اس کے ساتھ مختلف لواز مات ہو سو آپ سبزیوں کو بہت زیادہ انجوئے کر کے کھاس سکتے ہیں اچھا یہی بات بچوں سے جب ہم بنایے جس میں مختلف سبزی ایڈ کر دی ایسا ہو سکتا بچوں کو سبزیوں پر مائی اچھا ایسی ماہوں میں سب سے پہلے جو نیولی موم جو بنی ہیں موم ان کے لئے ضرور کہنا چاہوں گی اب بچے پہلا بچے میں ان کے لئے ضرور کہنا چاہوں گی اب بچے ویننگ موالے پروسس میں آتا یعنی دودھ کے ساتھ سالیڈ ان کو انٹروڈیوز کروائے جاتے ان کو پالک کی کھیر کدو اس طرح کی چیزیں ضرور انٹروڈیوز کروائیں ان کو بلینڈ چیزیں انٹروڈیوز کروائیں تاکہ بچپن سے بچے میں یہ چیزیں بھی ہم کھا سکتے آج کل کی مائیں اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف فرائز انٹروڈیوز کروائی ہوتی سبزیوں میں بہت زیادہ بھی انٹروڈیوز کروائی تو میں نے مائوں کو فرائز انٹروڈیوز کروائے دیکھا اگر بچپن سے پالک کھیر یا کدو یا مائش پٹیٹوز یا چیزیں دے رہی تو اس سے بچوں کو ہمیشہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو دے رہے ہوتے بہت سارے بچے چاوال کھانے کے بہت زیادہ شکین ہو بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چاوال کی کنسٹریشن کام ویڈیوز کی کنسٹریشن زیادہ گاجر شملا مرچا 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 آلو آلو رائیس بنا بنا سکتے ہیں مسالہ رائس بنا سکتے ہیں دیفرنٹ قسم کے رائس بنا پاسٹا کی بات کی مارکٹ میں آلو جس میں سبزیوں کی کنزمشن زیادہ رد کارپس کٹلٹ سکتے ہیں برد روٹی سانوچی سینوچی سکتے ہیں سلال امانٹ میں ایڈ آن کر سکتے ہیں ٹماتر پیاز لیٹس کباب 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 شوط سکتے ہیں آپ نے کمبینیشن خود بنانے بنا اور اس انداز میں آپ سبزیوں کی طرف لگانا ہے اگر وہ نہیں سبزی کھاتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسی سبزیوں کی طرف لگائیں بلکل نمائی سالان و روٹی سمجھ رہا ہیں لیکن اگر آپ رو فرم یا کسی سالڈ کی فرم اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں چکن سالڈ بنایا جا سکتے جس مختلف سبزیاں آٹ کی جا سکتے ان کا وزن بھی مینٹین رہے گا ان کی نیوٹرشنل ریکوائیمنٹ بھی پوری ہوں گی بچوں کو سبزیوں پر لگایا جا سکتا ہے بڑوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس جو پروٹین ہے وہ اینیمل سوس سے آرہا ہو دالوں کا بھی کوئی نہ کوئی پورشن ہو یعنی کہ اپنے میلز اور ان میں تمام طرح کے جو نیوٹریانٹ ہیں ان کو لازمی طور پر آٹ کرنا ہے تھانک یو سو مچ ہمالا جو جو مورننگ لاہور سردیوں میں آپ فیملی میں ارد گرد دوست احباب میں بہت سی شادیوں کے انویٹیشن جو ہیں جب ہم شادی سیزن کی بات کرتے ہیں تو دل ہن اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہنے جس سے وہ بڑے عرصے تک لوگوں کو یاد رہے ان کے دماغوں میں حامل ہوتی ہیں پھر اسی طرح جو شادیوں میں آنے خواتین ہوتی ہیں ان کا بہت دل کرتا ہے کہ ہم منفرد لگیں ہم ڈیفرنٹ لگیں ہمارا لباس ایسا ہو جو کسی اور نے نہ پہنا ہو کلر کمبینیشن ایسا ہو سو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں کہ ونٹر سیزن آنڈ ویڈن سیزن آغاز تو ہو چکا ہے سو کرن ٹرین کیا ہے کون 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 سے کمبینیشن میں جایا جا سکتا ہے برائیڈل ڈریس سکر ہم بات کریں سو یس اس میں کون 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 سکتے ہیں اور جب آپ جو جا ہمیشہ ہمیشہ ملاقات شو مجھے خود بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے بڑی اچھے کب شپ 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 ہم ویڈن سیزن کی بات کریں سردی میں بہت شادیاں ہوتی ہیں مجھے خود بھی اس دفعہ پان سے چھے شادیاں دو بھوکتا چکی بھوکتا ہے نورمالی تو ایک آجاتا دولان ریڈ اور مرون میں ہی اچھی لگتی ہے لیکن دفرن انداز میں دھلنوں کے کپڑے آئیں کالر کمبینیشن ہو کیا آپشن ہیں اگزاکٹل میرے پاس آرڈر بھی رسیو ہو رہے ہیں اس میں کلائنٹ کی demand زیادہ دسکی پرپل میں ہے لائیلک کلر ہو گیا لائیٹ سا پرپل میں ہو گیا جو پنگ پرپل میکس ہوتا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے تینڈ سینڈ شید پرپل کے تینڈ سینڈ شید یہ دس پور ولیمہ یا پھر نکاح بھی آج کل شاہدی سینڈ ہوتا ہے اس کے بعد برات سے بھی آپ تھوڑا سا ٹرانسفر کر کے شینڈ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں شینڈ زیادہ ہو گئی مہندی اور برات اکٹھے ہو ریسنٹ مجھے جتنی آرڈ ریسیب ہو ریسپشن کے لیے ہیں ولیمہ کے لیے ہیں اور اگر برات کی بات کرتے ہیں ٹپکل سی برات جیسے پوچھ رہی ہیں کہ پرپر برات ہوتی رخصتی ایک پرپر فنکشن ہوتا ہے اس میں تو ریڈ مرون ہی ہیں گولد کی طرف ہم جاتے پڑی ہے آپ کے پاس ولیمہ کی بھی آپ کچھ نے کچھ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں ایک عرصہ پہلے میں دیکھوں تو میرے ارد دو تین ایسی لڑکیاں آتی ان کا خیال تھا کہ ہم نے ساڑھی پہننی ہے اپنے ولیمہ پہ بڑی اچھی بھی لگی لیکن جب لڑکیاں بڑھ اچھا پیل کرتا بلکل وہ اپ رچنس بھی دیتا بلکل کون 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 مرون دونوں میں ایک اس لازمی کریں لیکن اس کون مرون جس کلر میں بھی اپ رچ لک دے گا تو اس میں جب آپ گول کام کرتے جب آپ سارا گول انٹیک ورک کرتے ہو ہند امیلشمنٹ کرتے ہو تو وہ اور زیادہ رچ لگتا ہے تو میرون کے ساتھ ریڈ کے ساتھ بلوز لاست تیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ گرین بہت ایڈ ہوئے تھے اب اگر ریڈ لہنگا ہے یا مرون لہنگا اس کے ساتھ جیلری گرین میں چل رہی ہے ایمری گرین میں ہو گیا دار گرین میں ہو گیا بہت خوبصورت ایک کانٹراسٹ کامبینیشن لگتا ہے بھی ریسنڈی بھی شادی میں نے بھی برائیڈ نے ایسی پہنا تھا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا تھا میرون اور ریڈ کو اگر ہم ریپلیس بھی کریں اس کے ساتھ کامبینیشن بھی کریں تو بیج بہت اچھا لگتا ہے گولز میں آپ جا سکتے کسی بھی سوفٹ آن کے ساتھ لہنگا ریڈ اور مرون ہے تو اگر ریڈ مرون لہنگا ہے تو اس کے ساتھ بلو شوال بھی کر سکتے ہیں ویلووٹ شوال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دولھے شیروانی بھلاک ہے کچھ اس کے ساتھ کامبینیشن کرنا ہوتا ہے اور آج دولھے شیروانی کے ساتھ کریں وہ بھی ویلووٹ شوال شوال اس پہ بھی سارا عدہ ورک شوال شوال بھی بڑا پیل کرتی ہیں اور بڑا رچ لگتی ہیں بہمات شوال شوال لگتی ہیں اگزاکٹل بہت شوٹس میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو ایک رویل لگتا ہے تو آپ ویلووٹ شوال بھی امرو گرین میں جا سکتے ہیں بلووز میں جا سکتے ہیں اب آج کل جو میرے پاس ایک بڑا نیا مزے کا کمبینیشن جو اب ہم کمبینیشن بنا رہے ہیں اگر آپ لائلک ٹان کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اورنجز میں بھی جا سکتے ہیں گول تو سلور میں جانا چاہیں گول میں جانا چاہیں ولی مکل سلور میں ہوتی ہے لیکن برات میں ہم باؤنڈ ہوتی ہے کہ گول ایک اپ رچ لگ دیتا ہے آپ اس کو ریپلیس نہ کریں اس کے ساتھ کوئی بھی کلر ایڈ کر لیں مارون ہو گیا ریڈ ہو گیا بلوز ہو گئے گرین ہو گئے ان سب چیزوں کو ریڈ کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا لگ دیتا ہے صحیح ہو گیا ولیمے کے لئے آپ نے اچھی option دے دی ہے اورنج اور لائلک کلر ویسے آپ نے دھولہن کا سیکھرٹ بتا دی ہے ابھی اتنا کامن نہیں نا ایک وقت تھا ابھی بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں کہ off-white and dark blue royal blue جو تھا وہ بڑا اچھا خلاوا blue color بہت اچھا لگتا تھا off-white کے ساتھ but that was for ولیمہ اور ابھی بھی اگر استعمال ہو تو ولیمہ کے لئے بھائی میں لوگ demand کرتے ہیں کہ ہم اگر سمبل ہماری gray maxi ہے تو اس کے اوپر کہیں ڈاکش royal blue ایک bright blue آپ add کریں تو بٹے کی فیسنگ میں کریں آپ اس کے پھر مشینی کام آگیا اب لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ ریڈیو ہو چکی ہے مطلب انکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ready mate کوئی چیز لے لیں یہ سٹیچنگ میں سرکھ آتی ہیں بہت ساری ہم نے اپنے شاہدی پر ایکسپنسیو لہنگا بنایا اس کو پلازو بنا دیں یا شرٹ چینج کرتے ہیں اگر ہماری چھوٹی چولی تھی شورٹ بلاوس تھا آپ اس کو لانگ شرٹ کے ساتھ بنا دیں اب اس سیزن میں چیزیں بہت چل رہی ہمارا پڑا ہو ہے ہم نے یوز نہیں کیا آپ اس کے ساتھ کوئی فیبرک ایڈ کر کے بنا دیں تو اس لئے ہم لگتا ہے چیپ کوالیٹی ہے یا جو آپ نہیں کرتے اور ان کی لوگ بے بلکل ڈیفرن ہو جاتی ہے تو میرے پاس بہت ساری میری کلائنٹ ساتھی ہیں جو اورنج اور پرپل کا کنٹراسٹ آگیا ہے جو کہ بہت پرانہ کنٹراسٹ کو لگتا ہے وہ بہت سمپل لکت تھی مائیوں کی مہندی کی لیکن ایکچولی وہ پیاری بہت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دویش ہی کررد درس وہ بہت اچھا لگتا بہت اچھا درس بہت بہت سووفت کلر میں پیسٹل لیکن بہت 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 درس بہت 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 دیس مہندی جیسے آپ نے پوچھا یلو تو یلو گرین سب سے پہلے مائنڈ میں دو کلرز آتے ہیں اورنج اورنج پرپل یہ بہت پرانا کنٹراسٹ روما مجھے بی بچپن میری ماما نے ساڑی بنایتی بڑی خوبصورت ابھی تک میں سنبھال کے رکھی مجھے پڑی پیاری لگتی اس کے کلر کمبینیشن کی ویدہ سے اس کا سیم گئی کمبینیشن ہے اورنج پرپل اور آپ کو پتا ہے وہ فیبرک بھی مارکیٹ میں ملتے جو ہماری امیوں نے چیزیں لئی ملتے ریکنیشن ملتے تو اس میں ہم یہ کٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایمبلشمنٹ ہی ہوتی ہے فیبرک تھوڑا ہار ہوتا ہے اس کو ہم یہ کٹ نہیں دے سکتے پھر ہم اس کا فلیئر بڑھانے کے لیے اس میں پینلز ایڈ کر دیتا ہے جو کہ ویس سے لے کے تل آپ کی ہم لائن تک ہوتی ہے آپ کے پاؤں تک جتنی بھی لنھ آپ کو چاہیے تو ایک تو فلیئر بہت اچھا آتا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل ٹرینڈ ہے پیچرز کا ویڈیوز کا کچھ بلوگرز بھی ہیں میرے جاننے والے وہ بھی جب آر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے موف کرنا ہے ہم نے ویڈیوز ایسی بنانی ہے ہمیں فلیئر بہت زیادہ چاہیے تو اس میں پینلز بہت پیارے لگتے ہیں ہم کانٹراس کی بات کر رہے ہیں گرین اور پینک کی سپوز تو ہم ایک پینل گرین ایک پینل پینک یا کچھ ملٹی لیسیز نیچے ہم پر دے دیں گے تو وہ بڑا خوبصورت ہے ایک اور چیز ہمارے پاس نا وقت کم رہ گیا لیکن میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں تو ہم نے برائیڈز کے لیے ڈریسز تو بہت ڈسکاس کر لیے اب مہمانوں کے لیے کیا آپشن ہو میہمان کن کلرز میں جا سکتے ہیں ایک نومیکل شاپنگ اور اچھی بیو اس کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں اچھا میرے پاس آتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو یہی سجسٹ کرتی ہوں کہ جو آپ کی برائیڈل پہن رہی ہیں بہت جو امیجرد فیملی ہوتی ہے تو پلیز آپ وہ کلر ریپیٹ نہ کریں امیوں کا بہت زیادہ ہی ہوتا ہے بیٹی نے محرون پہن رہا ہے میں بھی محرون بنا رہی ہوں تو میں ان کو کہتی ہی نہیں آنٹی جی آپ محرون نہ کریں کیونکہ آپ کی بیٹی برائیڈ ہے سب سے زیادہ تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کی برائیڈل نے کلر پہن رہا ہے وہ آپ کی مجھٹ فیملی میں آتا ہے اس میں اسی کیا بات ہے ماں ہی پہن رہی ہے بہن ہی پہن رہی ہے مجھے مگر میں ہوں تو مجھے تو کوئی پروبلم نہ ہو ہا لیکن ہوتا ہے کہ آنے والے جو گیسٹ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں فرسٹ سائٹ ان کی تو ان کو کچھ ڈیفرنٹ لگنا چاہیے اور برائیڈل کی خود بھی یہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہماری فیملی بھی آ رہی ہے تو آپ سب کو سجیسٹ کریں کہ میرے والا کلر نہ بنائیں بب سے ڈیفرنٹ لگیں اور کچھ لوگوں میں یہ برا بھی سمجھا جاتا ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دھلن سے بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں دھلن وہ مائنڈ کر رہی ہوتے ہیں یہ انسیکیور ہو رہی ہوتے ہیں ہنانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہر 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 انسان کا اپنی پرسنیلٹی ہے ہر ایک اپنی شخصیت ہے اس کا پہننا اورنا کیری کرنا سب پر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویڈنگ گیسٹ جو ہیں وہ اگر ڈیپینڈ کرتے ہیں دھلن کی اگر سسٹر ہے سپوز یا دھلے کی سسٹر ہے تو ہم اس کو بھی سپوز یہ کہتے ہیں ڈارک شیڈ میں آپ جاؤ تھوڑا برائٹ اگر بارات کے کلرز ہیں تو برائٹ میرون میں ڈارک پرپل میں ڈارک نیوی بلو میں چلے جو اگر ولیمہ کی ہے تو سوفٹ میں آج کل پیچ بہت ان ہے پیچی پنک بہت ان ہے اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جیسے اپنی نئی نئی شادی ہوئی اور شادی کے فوراں بعد ایک اور شادی آگئی ہے اب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لہنگے پہنے کچھ تو ایسے ہی پہن لیتی ہیں کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم اپنے لہنگے کو رینویٹ کروا لیں شرٹ چینج کر لیں اس کو ساری کے لوگ دیتے تو کیا جو شادی کے لہنگے ہوتے ہیں ان کو ساری کی طرف مولد کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں لہنگے یوز نہیں ہوتے اس میں سے بلاوز یوز ہوتے ہیں اور آپ کے دوبتے کو ہم اٹیچ کر کے ساری کے ساتھ لائک انہر جو ہے آپ کا پلین کر دیتے ہیں اور جو پلو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا دوبتہ ہو جاتا ہے اس میں آپ کو دوبتہ ابھی تین گرز کا یوز ہو جاتا ہے اور ابھی باز دفعہ میں نے یہ بھی دیکھے جو فائیو یارڈ کا دوبتہ ہم بہت لانگ بناتے ہیں اس کو بھی آپ ری یوز کر سکتے ہیں آپ پورا گاؤن بنا سکتے ہیں شرٹ بنا سکتے ہیں آپ لانگ میکسی بنا سکتے ہیں نیچے انر لگا کے تو دوبتے ساتھ اٹیچ کر کے ہم ساری بنا دیتے ہیں اور نیچے ظاہر ہے پیٹی کوڈ الگ سے ہو جاتا ہے اور بلاوز آپ کا وہ ہی یوز ہو جاتا ہے جو آپ کے برائیڈل لہنگے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے بجٹ میں کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو یعنی کہ کسی نہ کسی انداز میں آپ اپنے کپڑوں کو ری یوز بھی کریں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو میں تو اس چیز پہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پہلے ایک ڈریس پہن لیا آج کل ایسے جیسے ڈسپوزبل سی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر سب کا یہی دل کرتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اب جو پکچرز پوست کر لیا دوبارہ وہ ڈریس نا ویسے میں اس چیز کے اگنس ٹو میں خود بھی اگنس ٹو بہنگا دیزائنر بھی حالانکہ دیزائنرز یہ بات نہیں شاید کرتے لیکن میں بھی یہی کہتی ہوں اور ابھی ریسنٹی اپنے پیسے لگائیں ہیں ایک سلیبرٹی نے پوست کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دوبارہ یہ ڈریس پہن رہی ہوں اور مجھے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں تو یہ میرا ڈریس ہے میری مرضی میں جب مرضی تھی یہ میں نے بھی یہ والی پوست ہاں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے سلیبرٹیز اس چیز کو جب کریں گے تو لوگ جب ان کو کوپی کرتے ہیں لوگ جب ان کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان سے کچھ اچھا بھی تک نہیں ہے آپ اس کو رینوئیٹ کروا لیں جس طرح سے لہنگا اس کو دوبارہ سے ساڑیز میں کروا لیں اگر آپ کا کوئی لہنگا تھا اس کی میکسی بنوائی جا سکتی ہے دوبٹوں کے گاؤن بنائے جا سکتے ہیں کسی نہ کسی اندازمن کو مولڈ کر لیا جائے اچھا گیس کے لیے آپ نے بتا دیا پیچ پڑے ان ہیں سکائی بلو کیسا رہے گا آئیس بلو آئیس بلو آئیس بلو آئیس بلو آئیس بلو بہت خوبصورت لگتا ہے سب ایک دم سے سوفٹ آن آتی ہے سوفٹ پیچی میں نیوڈ پیچ میں نیوڈ پینک میں نیوڈ لائلک کلر میں نیوڈ بیج کلر میں تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے ایک دم سے برائیڈل ڈیفرنٹ لک دیتی ہے تو یہ تمام کالرز جو ہیں وہ آپ سب کے لیے بھی ہو سکتے ہیں آئیس اگر کوئی برائیڈ ہے سو اس کے لیے اس طرح سے نرگس نے آج ایک بڑا اچھا کامبینیشن بتایا اورنج اور لائلک ویسے میں دیکھنا چاہوں گی جب آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو جانے آپ نے اس سے ضرور شیئر کرنا ہے اور پھر ہم اپنے بیوز کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اورنج اور لائلک کا جو کامبینیشن ہے وہ کیسا اٹھتا ہے سو یہ ڈیفرنٹ آپشن سے جن کی طرف جایا جا سکتے ہیں لیکن اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف ایک یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے ڈریسز کو کسی نہ کسی انداز میں ری یوز بلکل کیا کریں یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پہن لیا تو آپ سوچیں نہیں دوبارہ نہیں پہن کچھ نہیں ہو جائے گا دوبارہ پہننے سے میرے جیسے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو اپریشیٹی کریں گے کہ آپ نے اپنے پیسے کی قدر کیا ہے پیسہ کمانا بہت مشکل ہے اڑانا لگانا بہت ایزی ہے سو اپنے پیسے کی آپ کد قدر کریں thank you so much Nergis for joining us and good morning Lahore viewers ابھی ایک break آپ سے ملاقات کریں گے اس break کے بعد